پانچ ڈفرنسز آپ لوگوں کو پتانے جا رہا ہوں جو یونیورسٹی لائف اور آپ کی جوب لائف میں آ جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو پتا دوں کہ مجھے دو مہینے ہونے والے ہیں جوب کرتے ہیں میں دو مہینے پہلے گریجوئٹ ہوں اور اس سے پہلے پوری زندگی میں سٹوڈنٹ ہی تھا سٹوڈنٹ لائف اور جوب لائف میں آپ کا ایک میجر ڈفرنس آ جاتا ہے بہت ڈفرنس آتے ہیں مجھے خود پتا لگا کہ کتنے زیادہ ڈفرنس آتے ہیں بچوں نے سوچتا ہوتا کہ یہ جوب والے لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے بورنگ کیوں ہون جاتے ہیں کہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں واقعی میں جب یہاں پہ آیا ہوں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے بھی پتا چلا کہ جوب والوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ لائف بلکل ہی ڈفرنٹ لائف ہے آپ پڑھنے کا نہیں دل کھرہا نہ پڑھو ایک دن نہیں دل کھرہا نہ پڑھو ایونچلی آپ نے اکزام ہی دینے رہے ہیں وہ ایک ہاری ہفتہ پڑھ کے دے دیتے ہو کلاس دینے کا نہیں دل کھرہ نہ لو نہ کلاس میں جاؤ آپ کی مرضی آپ کے کس میں پیسے گاٹھے ہیں لیکن جوب لایف میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کا کام کرنے کا نہیں بھی دل کھرہا تو بھئی آپ کی باہی بہرس کی کول آجے گی کہ آج ہو آپ ٹھیک ہے یہ تو ایک بڑا ہی جنرل سب میں نے ڈیفرنس پتایا جاتے ہیں سپیسیفک ڈیفرنسیز کی برا سے نمبر ڈیفرنس ڈیفرنس ٹائم مینجمنٹ سٹوڈن ڈائیف میں کیا ہوتا آپ اپنا پورا روٹین بنا سکتے ہو اتنے سے اتنے پیجے تک میں کالیج جاؤں گا اتنے سے اتنے پاپس آنگا اکیڈمی جاؤں گا اکیڈمی سے پاپس آنگا پڑھوں گا صبح اٹھ کے یہ کروں گا اٹھ کے کروں یا وہاں بیٹھ کے کروں مجھے یہ بھی ڈیسٹرکشن نہیں ہے میرے لئے کافی اچھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں وہاں جا کے کام سٹارٹ کرتا ہوں اور کوئی میں ایرر میں پھنچ جاتا ہوں کمیوٹر سائنس سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر میں کسی ایرر میں پھنچ جاتا ہوں تو بھائی پورا پورا دن مجھے لگ سکتا ہے صرف اس ایرر کو ریزولف کرنے کے لئے اور میں وہاں جا کے ریپورٹ کروں گا میں نے صرف یہ ایرر بگ ریپورٹ کی ہے تو بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں مجھے اور کام کرنا پڑے گا obviously جو فیچر میں نے ایڈ کرنا تھا وہ ایڈ کرنا پڑے گا تو اس لئے overtime لگانا پڑتا ہے میری زندگی میں تو یہ ہو رہا ہے ویڈیویلپرز کی زندگی میں یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا کہ کام میں کتنی دے لگ سکتی ہے ٹھیک ہے نا میں نے سٹارٹ کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا میں پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے میں کوڈنگ پوری کر لوں گا یہ اپلکیشن نہیں کوئی ایک ایرر آگیا اس کی براہ سے میرا پورا آٹھ گھنٹے زائے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹائم میننجمنٹ کا حساب کتاب ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ سکیجول نہیں پورا بنا سکتے میں نے میں بہت فالو کرتا ہوں سکیجول کو ان سب چیزوں کو لیکن اب میں سکیجول پر پورا ہوتا ہی نہیں پاتا کیونکہ میں نے اگر کوئی سکیجول بنایا ہے وہ میری جوب کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات سیکنڈ ٹھینگ پیسہ جب آپ جوب میں آتے ہو تو کوئی نہ کوئی سیلری تو ہوتی ہے نا اس کی اور جب سیلری ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ سٹورنٹ لائف سے آپ کی زیادہ ہوتی ہے سٹورنٹ لائف میں آپ پیرنٹ سے خرچہ خرچہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے پیرنٹ کے پاس جاؤ گے مجھے یہ خریدنا ہے وہ آپ کو پیسے دیں گے کئی بار نہیں دیں گے تو آپ کو کسی ٹرپ پہ جانا آپ کو بہنے جانا ہے کئی بار پیسے دیں گے کئی بار نہیں دیں گے تو سٹورنٹ لائف میں بڑی اس حساب سے رسکشن ہوتی ہیں فائننچلی لیکن جب آپ جوب لائف میں آتے ہو آپ کو سیلری ملتی ہے تو آپ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو اب آپ کو یہ ہے کہ آپ کو مانگنے نہیں پڑتے پیرنٹس وغیرہ سے تو جو دل کرتا آپ خرید لیتے ہو جو دل کرتا آپ خوا لیتے ہو جو دل کرتا آپ پہن لیتے ہو ٹھیک ہے جہاں دل چڑتا چلے جاتے ہو لیکن پیسہ تو آ گیا ٹائم بلکل ختم ہو جاتا ہے دیکھو پیسہ خرچ کرنے کا بس ٹائم ہوگا تو آپ کرو گے نا اب آپ ٹور پہ جا سکتے ہو پیسے ہیں آپ نورڈن ایریاس پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن ٹائم ہی نہیں یہ جانے گا تو کیسے جاؤ گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز بڑی بات ہے کہ ٹائم بلکل نہیں بچتا تیسری تینگ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ موف کہہ رہے ہو کسی اور سیٹی میں ٹھیک ہے جوب کے لیے تو پھر آپ کو بڑی اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں اب میں پڑھتا ہوتا تھا یونیورسٹی میں میں موف کیا ہوا تھا اسلام آباد گیا ہوا تھا وہ بھی میں کسی اور شہر میں تھا آپ لوگ کہہ سکتے ہو لیکن وہاں پر ایک پور اپر سسٹم تھا میس ملنا ہے مجھے صبح شام رات کا ٹھیک ہے اس کے بعد میرے کپڑے سٹری کرنے کے لیے لانڈری والے ہوتے تھے صفائی کرنے کے لیے میرے وہ ادھر ہوتے تھے کیپرز ہوتے تھے آہ ووچ مین ہوتے تھے پارکنگ کے لیے سب کچھ سب کچھ مجھے ملا ہوا تھا ادھر ہوسٹل لائف میں نسٹ کی سپیسفیکلی بات کر رہا ہوں مجھے دوسری انیورسٹی کا نہیں پتا یہ ائرپورٹ یہاں سے بہت قریب ہے تو آواز اپسر ائرپلین کے آتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کو آ رہی ہے کے نہیں آ رہی خیر تو بھائی جب یہاں پر میں جوب کے لیے لہور میں شفٹ ہوں یہاں پر میں رہ رہا ہوں ایک اپارٹمنٹ لے کے اور یہاں پر جب میں نے رہنا شروع کیا آپ کو اپنی صفائی بھی خود کرنی پڑتی ہے آپ کو خانہ بھی خود بنانا پڑتا ہے آپ کو کپڑے بھی خود دونے پڑتے ہیں اس طریقے بھی خود کرنے پڑتے ہیں سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے جو بہت بڑا ڈیفرنس آ چکا ہے میری زندگی میں یہ ہے کہ مطلب آپ کو بہت زیادہ کام خود کرنے پڑتے ہیں کپڑے میں نے ابھی بھی خیر جا کے دلوالتا ہوں ایک چکر لگا لیتا ہوں لیکن اس طریقے بغیرہ تو کرنے ہی پڑتے ہیں اور کھانا پتا ہی نہیں ہوتا دوپہر کو کمپنی سے کھا لیتا ہوں رات کا پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھانا ہے تو اس کے لیے پھر جستجوع کرنی کہ کوئی ریسٹرارن ڈھونڈے ہیں کوئی ہوتل ڈھونڈے ہیں نہیں ڈھونڈا ہوں گھر جا کے خود پکائیں گھر جا کے پکانا تو کیا پکائیں تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کی سٹوڈنٹ لائف میں سٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ خرق بھی رہ رہے ہو نہ ہوسٹل میں نہیں بھی رہ رہے تو آپ کو مطلب گھر والے بنا دیتے ہیں اب جوب لائف میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی گھر میں رہ رہے ہو تو آپ کو گھر والے بنا دیتے ہیں خانہ شانہ آپ گھر آتے ہو تو بنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ فلیٹ شیٹ میں رہ رہے ہو اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہو تو یہ مسئلے آتے ہیں چوتھی بات شوق ختم کرنے پڑتے ہیں آپ کو سارے اپنی جوب لائف میں سرون لائف میں آپ کی کوئی ایکسٹر کری کو رہنا ہے سکیچنگ کرنی ہے آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے بائی دعوی مجھے بک ریڈنگ بہت پسند ہے اور میں آج کل یہ بک پڑھ رہا ہوں تقریبا میں اس کے 165 پیجز پڑھ چکا ہوں پتہ نہیں میں نے یہ کیوں بتایا ہے بک ریڈنگ کرتے ہو آپ اپنی جوب لائف یونیورسٹی لائف میں یا کوئی سکیچنگ کرتے ہو یا واک کرتے ہو یا بھائی وہ آپ ارام سے سرون لائف میں ہی کر سکتے ہو جوب لائف میں آکے آپ کر سکتے ہو لیکن بڑا ہی آپ کو مشکل سے کرنا پڑتا ہے اب یہ یوٹیوب میرا ایک بہت بڑا شوک ہے یوٹیوب ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا چار سال سے لگا ہوں اس پہ لیکن آج بھی یہ میرا شوک ہے اور آج بھی یہ کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ مجھے کتنی مشکل آ رہی ہے ٹھیک ہے نا مجھے مجھ سے بہت مشکل سے دس بندرہ منٹ میں نکالتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں بہت مشکل سے نکل رہے ہیں آج کار اور یہ شوک مجھے ایونچولی اپنا اگر میں ٹائم نہ دے پایا تو ختم ہو جائے گا نا تو مجھے ٹائم یا تو دیتے رہنا پڑے گا اتنی مشکل سے یہاں تو پھر مجھے شوک ختم کرنا پڑے گا کیونکہ جوب لائف میں بھئی بس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کا بکس جو میں نے آپ کو بتایا انتہائی ایڈکٹیڈ بک ریڈر ہوں میں لیکن اب میرے ایک صفحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ٹھیک ہے تو بھائی شوک آپ کو کافی ختم کرنے پڑتے ہیں میں نے دیکھا ہے میرے دوست کا اسکیچنگ کا شوک چھوڑ دیا ٹھیک ہے گانے کا شوک اتنا اچھا گا سکتے تھے چھوڑ دیا مطلب کافی زیادہ چینجز اس طرح کی بھی آ جاتی ہیں لازت تینک آپ کی ہیلف بہت سیکریفائیز ہونے لگ جاتی ہے پورا دن جب آپ بیٹھے رہتے ہو آپ کی سمپائین کا مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں ابھی تو آپ کو پتا نہیں جلے گا جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہو اس کے بعد آپ کی یہ ہے یہ جو اگر آپ کمپیوٹر کی جوب کرتے ہو آپ کے شولڈرز یہ گردن وغیرہ پورا دن ایسے ایسے کام کر کے تو بہت زیادہ ہیلتھ ایشیوز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے تو اس کے لئے جمشم بندے کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ ایسے ایسے کرے تو یہ چیزیں مووو ہوں مطلب آپ کو پھٹے کام از کام مووو تو ہونا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جمشم وہی بات ٹائم ہی نہیں ہے میجر چیز جو ہم پرابلم بھی بتا ٹائم نی ہے اور سلیوشن اس کا کوئی نکال بھی نہیں سکتے میں نے بڑی کوشش کی نہیں نکل دا خیر یہی باتیں تھی کچھ جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی جوب لائف اور سوڈنٹ لائف کی ڈیفرنسز یہ بہت کام لوگ بتاتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں بتا دھتا ہوں اب دیکھتے ہیں آگے میرے جو مسئلے ہیں آپ لوگوں کو بتا چل گیا ہے میجر ٹائم کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بھی بتا چلے گا جب آپ لوگ اللہ حافظ